اور ہمارے ساتھ ہمارے دو دو سہیوگی ہیں ہمارے ساتھ ہے زی میڈیا سمفا داتا مکسر سے لائف پونیت پرنجا اس کے علاوہ پنکج کپاہی زی میڈیا سمفا داتا فازلکا سے لائف پونیت یہاں پر فازلکا میں اور آس پاس کے علاقوں میں آج کیا حل چل ہے پرچار کو لے کر دیکھئے اگر مکسر کے اگر ہم بات کریں یہاں پر تو خاص کر مالوہ ریزن کے اگر بات کریں تو کانگریس نے مالوہ جو ہے مشن مالوہ جو ہے وہ شروع کر دیا ہے کیونکہ لگاتا جو کانگریس کے پاس ان پوچھا رہی تھی وہ یہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ مالوہ میں ان کو نقصام ہو سکتا ہے اور ایسے میں اب مالوہ میں ان کو زیادہ نقصام نہ ہو اسی لیے وہ کیپٹن امرینڈر سنگھ لگاتا ہے ایک کے بعد ایک ریلی جو ہے وہ خاص کر مالوہ ریزن میں کر رہے ہیں کل وہ سمرور میں تھے آج وہ مکسر میں ہیں اور مکسر میں بھی وہ آج ایک کے بعد ایک جرادہ چار ریلیز یہاں پر کریں گے جس میں وہ نہ صرف لگاتار اپنے بیروزیوں پر نشانہ ساتھ رہے ہیں بلکہ عام آدمی پارٹی کو بھی لگاتار اپنے نشانے پر لے رہے ہیں اور ان کا دعویٰ یہ کریں کہ جیسے ہی ان کی سرکار آئے گی وہ یہاں پر سب کچھ ٹھیک کر دیں گے یواؤں کو نوکلی دی جائے گی تمام طرح کے جو باتیں ہیں وہ کیپٹین کی طرح سے یہاں پر کیے جا رہے ہیں لیکن بہرحال دیکھنا ہوگا کہ ان کے اس دوروں کا جو لگاتار دھواں دار جو پر چار وہ لگاتار یہاں پر مالوہ ریزن میں کر رہے ہیں ان کا کتنا اصل ووٹروں پر ہوتا ہے یہ تو چار طریق کے بعد ہی صاف ہو پائے گا لیکن بہرحال کیپٹین جو ہے وہ پوری طرح سے کوشش کر رہے ہیں اور ایک سندیج جو ہے وہ یہاں پر جو ووٹرز ہیں جو رینجز میں ان کو سننے کے لیے آتے ہیں ان کو ایک سندیج دینے کی کوشش سمجھ چیز کی جاری ہے کہ ان کا لاسٹ الیکشن ہے لہذا ایک پر انہیں موقع دیتا ہے پونیت یہاں پر کانگریس کی طرف سے کیپٹین نمبر دنسنگھ دھواں دار پرچار میں جوٹا ہے اس کے علاوہ نفجود سنگھ صدوی پنجاب بھر میں جا رہے ہیں آپ بتا رہے ہیں کہ مالوہ پر خاص طور پر فوکس کیا جا رہا ہے وہاں اس علاقے کو لے کر کانگریس میں کچھ شک شبہ بنا ہوا اس لیے ہاں پر دھواں دار پرچار کیا جا رہا ہے اس پرچار کا مطلب اپنی پارٹی میں ان کے کارکرتاؤں میں کتنا اثر دیکھنے کو ملنا کیونکہ مین کام تو کارکرتاؤں کو ہی دور ٹو دور جا کر کرنا ہوتا ہے تو یہ دو دو سٹار کیمپینر لگے ہوئے اس علاقے میں تو ووٹنگ جو ہے چار تاریخ کو ہونے والی اس سے پہلے یہاں پر کس طریقے کی حل چل ہے ان سٹار کیمپینر کی وجہ سے دیکھیں زہر طور پر کیونکہ اب زیادہ سمیں نہیں رہ گیا ہے صرف دو دن باقی وجہ ہیں اور ایسے میں سٹار کیمپینر جتنے بھی ہیں ان کے پاس موقع یہی دو دن ہے کیونکہ کانگریس جو ہے وہ پہلے سے کافی دیر سے چار پیلے اتری ہے کیونکہ ٹکٹ جو ہے لگاتر ہونکہ کافی دیر سے جاری ہوئی اور ایسے میں کانگریس کو پورا موقع نہیں ملا کہ وہ اپنے جو علاقے ہیں جو اپنے خاص کر مالوہ ریزن کے اندر وہ پرچار میں جوش دکھا پائے جو دکھانا چاہتی تھی لیکن بہر آئے دیر آئے دروست آئے اب کیپٹن مریندر سنگھ لگاتر ایک کے بعد ایک پرچار کر رہے ہیں نوزو سنگھ سندو بھی پاری سنبھالے ہوئے اس کے علاوہ اگر بات کریں تو تمام جو لیڈرز ہیں جو کانگریس کے ہیں وہ دور ٹو دور کمپین کرنے میں بھی لگے ہوئے تو کوشش جو ہے وہ کانگریس کی یہ ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے وہ اپنا پرچار کر رہے ہیں اور ووٹوں جو ہیں ووٹرز جو ہیں ان کو اپنی طرف بھی رہانے کی خرجور کوشش جو ہے وہ ان کی پر سے کی جارے گی ہمارے ساتھ پنکج کا پاہی بی ایزی میڈیا سمبھال داتا فازل کا صلاح پنیت ہمیں مقصر سے جانکاری دے رہے تھے پنکج یہاں پر کچھ ہی دن بچی ہیں چار تاریخ کو ووٹنگ ہے آج ہے 31 تاریخ اور دو تاریخ کی شام کو یہ جو پرچار کا دور ہے تھم جائے گا اس سے پہلے یہاں پر ان تمام علاقوں میں جن کو آپ کور کر رہے ہیں کیا کچھ حلچل دکھائی دے رہی ہے سٹار کیمپینر جتنی بھی ہیں تمام پارٹیوں کتنی وہ اگریسیب نظر آ رہے ہیں پرچار کو لے کر کتنی وہ گمبیتہ کے ساتھ جھٹے ہوئے ہیں کیا حلچل ہے ان علاقوں میں بلکل شمیت جس طرح سے پنیت بتا رہے تھے کیونکہ سرکار جو ہے وہ مالوہ سے بنی ہے 117 میں سے 70 کے قریب جو سیٹیں ہیں وہ مالوہ میں ہیں تو ایسے میں سبھی سیاسی پارٹیاں جو ہے وہ مالوہ کی طرف بڑھ رہی ہیں وہاں پر اپنا پورا جور لگا رہی ہیں کیونکہ سرکار یہاں سے بنی ہے اور وہیں دوسری طرف کیونکہ لمبی سب سے ہائی پرفائل سیٹ ہے یہاں پر مکھے منتری ورسس پورا مکھے منتری کا مقابلہ ہے اور یہاں پر چار بار جو ہے مکھے منتری یہی سے جیت کر جو ہیں لمبی سے جیت کر مکھے منتری بنے ہیں تو ایسے میں کسی بھی طرح سے کوئی کمی نہیں آنے دینا چاہتے ہیں اسی لئے لمبی میں مکھے منتری پرکاسنگ بادل پر چار کریں گے اور ان کے ساتھ ساتھ جلال آباد جو دوسرے نمبر پر پنجاب میں سب سے ہائی پرفائل اور ہوت سیٹ مانی گئی ہے کیونکہ یہاں پر مقابلہ جو ہے ربنی سنگھ بٹو سکھویر سنگھ بادل کا ہے تو یہاں پر کیندری منتری جو ہیں سمرت کور بادل وہ پرچار کر کے ہوئی نظر آئیں گی کیونکہ وہاں سے سکھویر سنگھ بادل جو ہیں وہ چناف لڑ رہے ہیں تو وہاں پر پوری طاقت جو ہے بادل پریوار جھوکنے میں لگا ہوا ہے اور وہیں دوسری طرف اگر ڈپٹی سی ہم سکھویر سنگھ بادل کی بادل کی بات کی جائے تو وہ سٹار پرچارک ہیں اکالی دل کے ادھیاکش ہیں اکالی دل کے تو وہ تین اور چار جو ہیں وہ علاقے کور کر رہے ہیں آج رامپورہ فول میں بارہ بجے ریلی کریں گے اس کے بعد مانسہ جائیں گے بڑھلاڈا جائیں گے تو پوری طاقت کیونکہ آخری سمیں بچا ہے اور مالوہ سے ہی سرکار بنی ہے تو سبھی سیاسی بات کیا یہی پر پوری طاقت جو ہے اپنی جھوکتی ہوئی نظر آ رہی ہیں بہت بہت شکریہ آپ دونوں سائیوگیوں کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے پونیت پرنجا مکسر سے لائے واپ ہمارے ساتھ جڑے شکریہ آپ کا پنکچ کبھائی فازل کا سے آپ ہمیں جانکاری دے رہے تھے آپ کا بھی بہت بہت شکریہ